اسلام علیکم افاق فاروقی نے اپے ہوگا ان کے ساتھ خاص آپ کے خلاف مقدمہ شیخ رشید کی کاپیں ٹنگی ہوئی اور آٹھ بلین ڈالر کا پیکیج بیل پیکیج شہباز حکومت کی چولیں جو خاص آپ کی گرفتاری رانہ صلو اللہ کہ وہی حرکتیں جس کے لیے ہم پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ساتھ میں حمدہ شہباز وزرعالہ مگر بیبس بغیر ٹیم کے کہ خاص آپ ابھی تک پنجاب میں پرویل کرتے ہیں کیونکہ صدر ان کا ہے صدر ان کا گورنر اور خاص آپ کسی جمہوریت کسی کانسٹوٹیشن کسی پارلیمنٹ پر بلیو نہیں کرتے مگر اس سے پہلے جو میرے نزدیک سب سے بڑا موضوع ہے کہ کل ایک پروگرم میں سلیم صافی آپ سب واقف ہیں جو اس وقت سندھ کی کابینہ کے ساتھ عمرہ کرتے ہو دکھائے گئے ہیں کہ یہ ہمارے صحافت ہمارے دانشور آئیڈیلائز کچھ اور کرتے ہیں مگر منظر پہ یہ خود کچھ اور ہے ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کل ان کے پروگرم میں پاکستان کے ایک بہت نامور موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے قاسم شاہ صاحب کو میں نے ایکسر سنا ہے ان کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قاسم علی شاہ بلکل ویسے ہی دانشور ہیں جیسے مولانا تاریخ یمیل عالم اسلام ہیں یہ ایک مخصوص لابی کے لوگ ہیں انہیں ہی لیکچرز کے لئے سکولوں میں بلائے جاتا ہے انہیں ہی ٹی وی میڈیا پہ قبل دی جاتی ہے کہ یہ میڈیا یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سیاستدان یہ سب کہیں ایک ہیں ان کے اختلافات بہت چھوٹے چھوٹے ہیں بہت الگ مسائل ہیں ان کے اور جو اکثر صلح میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر کوئی ایک انہراف کرتا ہے تو پھر غیر شرم کے مظاہرے ہوتے ہیں بالہ دستی کی جنگ ہے ادر وائز ان کا موٹیو ایک ہے ان کا تھاٹ پارسس ایک ہے ان کی منزل ایک ہے ان کا گول ایک ہے مولو تھا کہ پاکستان میں سماج منتشر ہو رہا ہے اور تقسیم بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس میں جو انہوں نے چنیزہ سی گفتو کی ہے جو مخصوص باتیں کی میں اس پہ بات کروں انہوں نے کہا کہ جی نظام تعلیم بدل دیجئے مکمل کہ اس نظام تعلیم میں خرابی ہے کہ اس میں بڑا تفاقر کہ جناب تفاقر بہت دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو تفاقر بہت ہے کہ وہ دنیا سے سپیریر ہے سارا کچھ ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تفاقر ڈالا کس نے ہے کیوں ڈالا ہے اس کی سچائی کیا ہے اور آپ نے کب اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جھوٹا تفاقر ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گاؤں دیہاتوں سے لوگ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرتا ہے کسنے لوگ جا سکتے ہیں باہر یہ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے پہلے تو گاؤں دیہات کے بارے میں سمجھ لیں کہ جو ویسٹرن ورڈ ہے جو مغرب ہے جو ترقی آفتہ ہے جو ایکول رائٹس دیتا ہے اپنے سماج میں لوگوں کو وہاں گاؤں وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں گاؤں صرف اس لیے ہے کہ چھوٹی آبادی ہے شہر سے دور جو بڑے شہر ان سے دور ہے ادروائز ہر وہ فیسلیٹی جو نیویارک کے بڑے سے بڑے علاقے کے شہریوں کو حاصل ہے یا شکاگو کے یا لندن کے تو وہ چھوٹے سے سو گھریں کہیں تو وہ فیسلیٹی وہاں بھی حاصل ہے موجود ہے کہ ہاسپیٹل اسکول یونیورسٹری ٹیلی فون سڑک پانی بجلی ہر زندگی کی ضرورت بڑے سٹور کوئی ایسی نعمت ضرورت نہیں ہے جو نیویارک شہر کے دل میں رہنے والوں کو محصر ہو اور گاؤں میں رہنے والے کو نہ ہو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ گاؤں سے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے یہ پھر شہر جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کتنوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ ترقی کریں یہی پر یہ ملا اور یہ دانشور موٹیویشنل سپیکر ڈنڈی مارتے ہیں ویسٹر ورڈ اور جو دنیا کا فرس ورڈ ہے وہاں آکے لرننگ یلی کہ یہ اللہ نہیں کرتا ہم سوری یہ جو تھوٹ ہیں دو ہیں نا کہ ایک کہتا ہے طبقہ بڑا طبقہ کے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا یقین رکھیں یہ تھوٹ وہ لوگ لے کر آئے ہیں جو حکمران اشرافیہ سے ملے ہوئے ہیں جو عام آدمی کو ایکول رائٹ نہیں دینا چاہتے جو سب کے لیے ایک جیسے مواقع نہیں پیدا کرنا چاہتے سیم ایکول اپرچونٹی نہیں دینا چاہتے اور وسائل یہاں کھا لیے جاتے ہیں لوٹ لیے جاتے ہیں وہاں سبر شکر اور اللہ پر اللہ کو ایکیوز کیا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو جس کو چاہے اپرچونٹی دے نہیں دوسرا تھوٹ یہ ہے جس پہ میرا بھی بلیو ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دماغ دے کر ہمیں وجہ سپر سپر کمپیوٹر اس سے بڑا کمپیوٹر ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور شاید کبھی ہوگا بھی نہیں جو اتنا شعور دیتا ہے کہ آسمانوں کے پار یہ زمین کی پاتالوں میں رہتا ہے کہیں اللہ میاں سب سے بڑا ہے سب سے بڑا طاقتور ہے وہی قہار ہے وہی جبار ہے وہی رحیم ہے وہی کریم ہے وہی حفیظ ہے اس دماغ نے آپ کو سمجھایا ہے نا جو نبی آئے پیغمبر آئے جب انہوں نے اللہ کو آپ کے سامنے پیش کیا تو اس کی روشنی میں آپ سمجھے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے جو میری شہرک کے قریب ہے جو میری بلٹ سرکولیشن میں دورتا ہے اور میں سوچ بھی نہیں پاتا ہوں اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا سوچنے والا ہوں تو یہ اللہ تعالی جو ہے اس نے صرف آپ کو یہ دے کر بھیج دیا ہے کہ اچھائی برائی کی تمیز کے ساتھ کہ تم اس کی روشنی میں فیسٹر کرو جو تم کرتے جاؤ گے اس کے نتائق تمہارے سامنے آتے جائیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تعلیمی نظام جو ہے لوگوں کو وہ راستہ نہیں دکھا رہا وہی مذہبی باتیں یاد رکھیں تعلیمی نظام جو ہے وہ اخلاق کیا آپ کے درست نہیں دیتے ہیں اسکول اس لیے قائم نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں آپ کو یہ بتایا جائے کہ تم نے کورا ڈس بین میں ڈالنا ہے یا اپنے بیڈ کے نیچے ڈالنا ہے یا آپ نے کچن کتنا صاف رکھنا ہے اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرنی ہے اور کس کو گالی دینی ہے کس کے سامنے جھگ جانا ہے کہا کھڑے رہنا ہے مغربی معاشروں میں گالی دینے کا تصور سنک بلکل موجود ہے مگر کوئی ماں باپ کوئی بہن بھائی کہیں یہ تعلیم جیسے ہمارے ماں باپ نے ان کے آن بھی نہیں دیتے بازار کا کلچر ہمیشہ الگ ہوتا ہے اور وہ بھی انوائرمنٹ سے ہوتا ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی رضا ہے یہ اللہ تعالی کی نہیں ہے یہ آپ کی ریاست کی رضا ہے جن سماجوں میں جن ملکوں میں جن معاشروں میں ریاست منظم ہے اور ایکول اپرچونٹی پروائیڈ کر رہی ہے وہاں ترقی زیادہ ہوتی ہے کہنا یہ چاہتے ہیں محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب کے مارک زکربر بل گیٹ وارن بوفے اور اس طرح کی سارے لوگ یا آئلن مسک یہ صرف اللہ کی رضا سے امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں ہنڈیڈ فارچونٹ کمپنیز جو ہیں ایک ہی ملک میں پیدا ہو گئی ہیں یہ اللہ کی رضا ہے وہ رب العالمین ہے رحمت العالمین ہے وہ رب الكرسٹن نہیں ہے یا رب المسلمین نہیں ہے یہ ویسٹرن برڈ میں ہی اللہ تعالی ساری محبتیں اپنی مہربانیاں اور نعمتیں تقسیم کر رہا ہے ہمیں کچھ نہیں دینا چاہتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا نہیں یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قاسم علی شاہ ایک ایکسٹر آرڈنری ترین دنیا میں آدمی نہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے منتخب کر لیا ہے میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا میں سب کا اعترام کرتا ہوں مگر ان کی گفتگو جب بھی جو لوگ بھی سنتے ہیں یہاں تو عمران ریاض کو بھی سنتے ہیں اور جیسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سنتے ہیں اور کیا کیا باتیں سنتے ہیں روزانہ اور تعلیہ بجاتے ہیں اگر یہ ریاست منظم ہوتی اور اس میں ایکول اپرچونٹی جو بہ آسانی پروائیڈ کی جا سکتی تھی کہ آپ جتنے ماں جو ہے اگر گھر میں آٹھ بوٹیاں پکی ہیں تو اگر نو بچے ہیں تو ان میں برابر تقسیم کرنے کا ہونر جانتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی بچہ ناراض نہ ہو جائے کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ چھوٹے بھائی کو یا بڑے بھائی کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو کسی کو کھانا زیادہ ملا ہے اگر دو روٹیاں ہیں تو اسے پتہ ہے کیسے تقسیم کرنی ہے یہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ نیتوں کا مسئلہ ہوتا ہے جب تک نیتیں درست نہ ہو اور نیت یہ ہو کہ دو روٹی میں سے ایک ماں خود کھا جائے گی تو وہ ماں نہیں ہوتی وہ ڈائن ہوتی ہے اور ریاست ماں جیسے ہوتی ہے مگر میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ریاست ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے غور کیجئے گا کہ ریاست ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے وہ اصل ماں ہے کہ آپ سوتے میں روز جو سپنے دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ جوتا ہے آپ کی زمین ہوتی ہے وہ گلی محلے خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا وہ یہ تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت تفاقر ہے قاسم علی شاہ صاحب مگر یہ نہیں بتاتے کہ تفاقر کیسے قائم کیا گیا اس کے لیے جا ریاست نے کتنی جد و جہد کی اور کتنی محنت کی کہ محمود غزنوی سے لے کر جو اسلاف کے ایجوریٹڈ قصے ہیں وہ کیسے بیان کیے جاتے ہیں وہ نفرت مغرب اور یورپ کے خلاف امریکہ کے خلاف جن سے ہر قسم کی مدد لیتے ہیں زندگی کی ہر ضرورت وہاں سے لاتے ہیں مگر ایک نفرت بھی ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ نفرت کے بیج بو کر ہمیں کیا فائدہ ملا اور کس نے بوئے اور کس لیے بوئے تو آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاں جو معاشرے میں دانشور نظر آتے ہیں میں اس بحث کو بڑھانا نہیں چاہتا آپ کے ہیں دانشوروں کا حال یہ ہے کہ آج کل ایک ٹیلیویجن پہ جیو پہ نام لے کے بتا رہا ہوں لاہوری دانشور دکھائی جائے کیونکہ اب دانشور تو صرف ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہیں لاہور میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا آس پاس میں جہاں جرنل پیدا ہوتے ہیں اسی علاقے میں دانشور بھی ہوتے ہیں ہر قسم کا دانشور چاہے وہ کرکیٹر ہو چاہے وہ میڈیا میں انکر ہو کوئی بھی ہو وہ پیدا اسی علاقے میں ہوتے ہیں تو آج کل دکھاتے ہیں وہ امجد اترام امجد سے لے کر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی بڑائی کے قصے بیان کرتے ہیں جبکہ سماج یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بڑتی تخصیم وہاں انتشار بھو غربت گھٹن وہ سب کچھ اور مانگ رہے ہیں وہ کچھ اور مطالبات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا دانشور اس پہ گفتگو نہیں کرتا وہ اپنے قصے بتاتا ہے کہ وہ آسٹریلیا گیا تو کیا ملا اور وہ یورپ گیا تو اس کی تعریف کس نے کیسے کی وہ کیسے انٹر وارڈ جو اس کے سامنے سوال جواب کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ذہین ترین لوگ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے شروع کیا لوگوں کو صرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ جناب یہ سب گارڈ گفٹڈ لوگ ہیں انوائرمنٹ نہیں ہے کچھ بھی بس یہ پیدا ہو جاتے ہیں خود بخود اور پھر ان کے قصے پر مشتملے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے ان کی ستائش باہمی کی جنجمن ملائی ہوئی ہے اس میں جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں اور وہ اپنی بڑائیاں بیان کر کے چلا جاتا ہے جس سماج کے دانشور اتنے برے حالات میں صرف اپنی تعریفوں پر اور اپنے قصے پر مشتمل کے ساتھ بیٹھا ہو وہ سماج میں اتنی بات بھی کر لی جائے کہ یہ تفاقل پہ کھڑی قوم ہے پس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ بنیادی اخلاق کیاتی نہیں دیتا ہے یہ ریاست دیتی ہے یہ ریاست بتاتی ہے یہ ریاست سکھاتی ہے کہ تم جب گھر سے باہر نکلو گے تو تمہارے بیہیوئر پر سب کچھ مشتمل ہے تمہاری جزا اور سزا کا فیصلہ تمہارا رویہ کرے گا اور اس کی تربیت دیتی ہے ریاست بتدری دیتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنسے شروع ہو کے سڑک کراس کرنے تک اور سڑک کراس کرنے سے دکان کھولنے سے لے کر بڑی کارپیشن تک کہ امریکہ یورپ میں بہت آزادیاں ہیں مگر کوئی دکان نہیں کھل سکتی بغیر کارپیشن کے بغیر بینک اکاؤن کے کوئی بل بغیر بجلی کا بل دیئے نہیں ادا ہو سکتا کیونکہ ریاست مساوی اس پر کھڑی ہوئی ہے سب کو سیم اپرچنیٹی پروائیٹ کرتی ہے تو سب سے قانون کے اعتقادے بھی ایک ہی طرح سے پورے کرواتی ہے قربہ پروری ہوگی یقینا انسان ہے مگر عام آدمی کو اس کی فیلنگز نہ ہونے کے برابر ہیں وہ ضروریات زندگی کو ہر اعتبار سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ سارا دیکھیں یہ جو دماغ دے کر اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے بھیجائے نا اسی کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے کہ تقوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا فیصلہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا کہ تم میں چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے کہ یہ بتایا اصل کہ کمپیٹنس کا مسئلہ ہے یہ ہے ایبیلٹی کا مسئلہ ہے اپرچونٹی کا اپرچونٹی کی موجودگی میں ایبیلٹی کتنی ہے کمپیٹنسی کتنی ہے اور کپیبیولٹی کتنی ہے اس کے لیے آپ کو دماغ دیا ہے اور یہ دماغ کھلتا ہے انوائرمنٹ سے اور انوائرمنٹ کیا ہے وہ ریاست پروائیڈ کرتی ہے جب تک ریاست آپ کا ساتھ نہ دے اور وہ لوگوں کو ایک ماں کی طرح ٹریٹ نہ کرے اس وقت تک کوئی آگے نہیں بڑھتا صرف وہ آگے بڑھتے ہیں جو ریاست سے جڑے ہوتے ہیں جو ریاست کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں آپ نوٹ کر لیں وہ کون لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کے لیے خصوصی طور سے بھیجوائے جاتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں کالجوں میں جاتے ہیں اور ان کا تھارٹ پروسٹس کیا ہے وہ کیا بھو کر آتے ہیں اور کیا بھوتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا نکل کر آ رہا ہے غور کر رہے ہیں ان باتوں پر اب آتے ہیں کہ حضاب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دش کر لیا گیا ہے توہین سوری توہین مذہب کا مقدمہ اور ان کے دو ساتھیوں کے خلاف فواہ چودی بھی ہیں اس میں شباز گلد بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں شیخ رشید بھی ہیں شیخ رتیج کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے ائرپورٹ پر ان کے ساتھ کوئی یہ کہا ہے میں نے اور ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ویڈیو کی تھی ملجید نبی سے اور سرا تھا گالیوں دینے والوں کو لانے لگانے والوں کو چور چور کہنے والوں کو ہے یہ خاص صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومتی کر رہی ہے ان کی انہی چولوں نے ان کی انہی بیمانیوں نے اسی طرح کے نفرتوں نے مخاسمہ گسے نے جو یہ کبھی پیپس پارٹی کے خلاف کرتے تھے پیپس پارٹی ان کے خلاف کرتی تھی جوابی کاروائی کے طور پر اور تیسری قوت کو پیدا کیا اب یہ خان صاحب کو سیچیں گے بڑا کریں گے خان صاحب کو اپنے خلاف اس نفرت کو ہوا دیں گے میں سعودی عرب میں ایک واقعہ ہوا تھا سعودی عرب جانے وہ جانے آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی آپ ٹرین چلا رہے تھے ان کے جواب میں وہ چلاتے رہتے اور آپ ان معاملات سے دور رہتے مگر آپ تو رانہ صلی اللہ کو لے کر اس لیے آئیں کہ آپ نے انتقامی کاروائیاں کرنی ہے اگر جو ان کی کرپشن بھی ہے تو آپ نے مترازہ بنا دینا ہے جیسے خان صاحب نے منایا یا اس سے پہلے زیاؤل اکرم منایا یا یہ ایک دوسرے کے خلاف بناتے رہے کیونکہ جو ادارے بج گئے ہیں کہیں ہلکی سی ساس لے رہے ہیں انہیں بھی تو ختم کرنا ہے نا کسی صورت سے پھر شیخ رشید کو موقع دینا تھا جو کانپیں ہیں جس کی ٹانگ رہی تھی اور وہ لرستے ہوئے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں میں نہ زنجیروں سے ڈرتا ہوں نہ جیلوں سے ڈرتا ہوں اور میں خانس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ساتھ میں رو بھی رہا تھا ڈر بھی رہا تھا کانپ رہا تھا کہ میرا ایک بھتیجے کو نہیں دوسرے کو بھی لے جائیں تیسے کو بھی لے جائیں کہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور پھر ساتھ میں کہ مجھے قتل کر دینے کیا خدشہ ہے اور میں نے پانچوں چیفز کو لگ دیا ہے آئی بی کو بھی آئی سائی کو بھی ایم آئی کو بھی ایف آئی اے کو بھی سب کو اطلاع کر دی ہے کہ مجھے بچا لو اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو دھم کیا کہ اگر تم بیچ میں نہیں بولے انتخابات نہیں ہوئے یہ معاملات حل نہیں ہوئے تو خوریز ہی سکتی ہے پورا ایک لمبا فصانہ پھر خان صاحب نے بھی اس سے پہلے آ کر الزامات کی ایک بوچھاٹ اور لفکیانہ میں کہا اگر لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا انہوں نے بھی دھمکیا لیں اگر ایک اچھی حکومت ہوتی تو اپنے کام سے کام رکھتی انہیں بولنے کا چیخنے کا چلنے کا موقع دے کے ان کا کتھار سس کرتی ان کو ہلکہ کرنے کی کوشش کرتی اور دوسری طرف پھیر کر رکھتی مگر نہیں انہوں نے باننا تھوڑی ان کی جو عادتیں ہیں وہ کہاں سے انہوں نے تو جوابی کاروائی کرنی ہے اس معاشر کو خراب کرنے پھر غصہ بھی ہے کہ وزیعالہ کا حلف توڑ گیا مگر کابینہ نہیں بن سکتی کیونکہ گورنر بیٹھا ہوا ہے اور خان صاحب آئین کو مانتے نہیں ہے تو ان کا گورنر کیسے مانے گا ان کا صدر کیسے مانے گا اب دوسری سمبلی بھیج دی ہے کہ اگر اگر صدر نے اس بار بھی سمبلی قبول نہیں کی ایک شپ نہیں کی گورنر کو نہیں اٹھایا تو دس دن میں خود چلا جائے گا کیا ایسا ہوگا پھر نئے گورنر کی جو سمبلی بھیجیں گے تو کیا صدر قبول کر لے گا اور صدر کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے تو تھرڈ مجاریٹی کہاں سے لائیں اگر اسطیفے قبول کرتے ہیں تو مصیبت میں جو جانے والے ایک سو پچیس لوگ ہیں تحریک انصاف کے اور اگر وہ حال میں آکے بیٹھ جائیں تو بھی مصیبت میں صدر تو پھر بھی نہیں جاتا تو خان صاحب یہ نظام چلنے نہیں دیں گے اور خان صاحب روزانہ پھر یہ حکومت موقع پروائیڈ کرتی رہے گی گو کہ کہا ہے جاتا ہے کہ جو حکومت جتنے پیسے لے کر آئے اتنی دیر اتلتی ہے کہ ورلڈ بینک سے بھی آئی ایم ایس سے سب سے پیسے مل گئے ہیں آٹھ بلین ڈالر کا نیا پیکنج مل گیا ہے ٹوٹل ملا کے سعودی عرب سے گو کہ متعداد اطلاعات ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے سچین ہو رہی ہے اور پاکستانی میڈیا میں جو خان صاحب کا میڈیا ہے سوری جو شہباز شریف کا میڈیا ہے جو اکثریت میں انہی کا ہے کیونکہ میڈیا منیجمنٹ ان کی اور پھر وہ لاہوری میڈیا ہی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ تو باہر آرام سے منیج کر لیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی پیکنج مل گیا ہے اور جو یو اے ای سے بھی کچھ مل جائیں گے مگر خان صاحب اگر مارچ کریں گے چاند راتوں پہ ہنگامیں کریں گے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ عیت کی جماعت میں بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں تہا پھر خان صاحب نے بھی کمال چوال مالی کل کہ فراغ ہوگی اس پہ جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں وہ تو بیس سال سے کاروبار کرتی ہے اور وہ تو صرف میری وائف کی فرینڈ ہے اور بہت ان کی یعنی کہنا چاہیے کہ بہت ڈیفینسیو ہو کر خان صاحب نے اور بہت کو ترجمان کی طرح گفتو کی کہ ایک سیاسی لیڈر وہ بیچنا پاپولر اسی حکام کرنا چاہیے کہ کسی کا ترجمان بن جائے گوگی جانے ریاست جانے وہ آئیں حساب دیں نہ دیں آپ کا کیا لینہ دینا جیسے حکومت میں پیشنس نہیں ہے اسی طرح خان صاحب میں بھی پیشنس نہیں ہے پھر خان صاحب کا کہنا کہ اگر معاش روکا تو پھر بڑی تباہی ہوگی اور پھر یہ ہو جائے گا وہ مطلب وہی دھمکیاں کیاس کو قائم رکھنا ہے کیاس کو ختم نہیں کرنا ان میں سے کسی نے تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ اشرافیہ ایک ہے ان کا تھاٹ پرسس ایک ہے ان کا منٹل لیول ایک ہے ان کے معاملات ایک ہیں یہ سب ایک ہیں بس جس کو کم ملتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے کے خلاف کبھی صلاح ہو جاتی ہے کبھی پھر لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ لڑائی اس وقت تک رہے گی جب تک نئے آرمی چیف نہیں آ جاتا نئے آرمی چیف آنے دیجئے اس کے بعد یہ سب اس کے قدموں میں جا کر اپنی اپنی لابنگ میں لگ جائیں گے اور پھر وہ جو فیصلہ آئے گا وہاں سے ہی اصل فیصلہ آئے گا اب کوئی خاص بات تو ہے نہیں اب آخری آخری خاص بات یہی ہے کہ ویٹ کریں کہ پنجاب میں کابینہ کب بنتی ہے کتنے دن لگتے ہیں اور شہباز حکومت اور ان کے بیٹے کی حکومت کتنے دن ترفڑیاں مارتی ہے یا خاص اب اس قیاس کو اور بڑا کر دیں گے اپنے صدر کے ذریعے اور کیسے کریں گے اور کتنے غیر قانونی اقدامات کریں گے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اب صفائیاں پیش کرتی رہتی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کیا ایسی صفائیاں پیش کرتی رہے گی اور خاص آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی رہے گی یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی آنا باقی ہے اللہ حافظ